موسیقی کیسر گنج علاقے میں گروبار دو پر کچھ لوگوں نے دندہڑے ایک سٹیشری کی دکان پر توڑ فور اور لوٹ پارٹ کر دکاندار اور اس کے بزرگ پتاجی پر ہتھیاروں سے جان لیوہ حملہ کر دیا اور دکان کے گلے سے پچاس سزار روپے کی نگدی لوٹ کر لے گئے کلوک ٹاور تھانا پولیس نے معاملہ درز کر ایک آروپی کو نشی کی حالت میں موقع سے گرفتار کر لیا کیسر گنج تھی جین ٹریڈرز نامک سٹیشری کی دکان کے سنچالک یوگیش کے انوسار گروبار صبح اس کے کرمچاری کی ڈی ایوی سکول کے ایک چھاتر سے معمولی کہا سنی ہو گئی تھی بات اس وقت ختم ہو گئی لیکن دو پہ دو بجے کے آس پاس چھاتر اپنے پورے پریوار کے لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ لے کر دکان پہنچا اور آتے ہی تاور توڑ مار پیٹ اور توڑ پور شروع کر دی اچانک ہوئے اس کھٹنا کرم کو دیکھ افرات افری مجھ گئی اس بیچ آروپیوں نے گلے سے نگدی لوٹ لی اور فرار ہو گئے کوئی بات نہیں تھی بینہ کسی بات کے ہمارے سے مار پیٹ کرنے لگ گئے ان کے ساتھ میں جو بھی تھا جس کے ہاتھ میں لگ بگ لاتیاں تھی سریے تھے ہیلمٹ تھے ان سب نے ان چیزوں سے ہمارے پر وار کیا ہمارے گلے میں پیسے لگ بگ پچاس ہزار کے آس پاس رکھے ہوئے تھے جو بینک میں جمع کرانے تھے وہ بھی لوٹ لے گئے اور پاپا جی ہمارے دکان پہ پیٹھ ہوئے تھے جو کہ بجرگ ہیں لگ بگ 82 ایرز کے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے باتتا می جی کی مار پیٹ کی ان کے ساتھ میں بھی دی ایوی سکول کی چھٹی ہوئے وہ لڑکا گاڑی کے آکے ٹچ ہو گیا میں نے اسے اولا بھائی تو دیکھ کے کیوں نہیں چل سکتا تو لڑکا آکے بولتا ہے بھائی کہ تو زیادہ بول رہا گیا میں نے بھائی میں کیا زیادہ بول رہا ہوں اتتے میں اس کے ساتھیوں نے میرا کو گے لیا چاروں طرف سے ہتھیار میں ان کے تو اسٹک تھی ہوکی تھی لکڑی تھی اور ایک ہلمیٹ تھا ان کے آج میں اور جو بھی ہماری چیزیں رکھیتی ہے اسے ریم رکھیتی ہے وہ سب اٹھا اٹھا کے ہمارے اوپر ہی پھیکیا انہوں نے اور دکان کے اندر گسے گلے میں جیسے بگیا بتا رہے گلے میں رکھے پیسے تھے وہ بھی نکالے انہوں نے اور باہو جی جب ان کو روکنے کے لیے چلان لگے تو باہو جی کو بھی کردن پکڑ کے انہوں نے جھگٹ دیا اور اس کو ایک سائٹ کر دیا باہو جی کو ایک بجے وہ چھوٹتی ہے اس کو اور آئے دن کے لڑائی ہوتی یہاں پر بچوں کے چاٹ پکڑ کی دکانیں لگتی ہے اس میں بھی وہ بھیل گڑا کر دیتے ہیں اب یہ دکانداروں کو بھی ڈشٹرپ کرتے ہیں بڑے بڑے پتر پھیکتے ہیں آئے دن لڑائی ہوتی ہے اس سے نبی سال کا ڈوک رہا ہے اب ان کے کو کون ماتا پھوڑی کریں گا یہ دیوی آئے سیکنڈی اسکول کے بچے ہیں آئے دن مارا کوٹی ہوتی رہتی ہے روڑ پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی گلی میں روز بچوں کے مارا کوٹی ڈیلی ہوتی رہتی ہے آج یہ ہوا کہ بچے چھوٹ کے آئے تھے کوئی بچے سے کوئی بات ہو گئی ہوگی اس سمیں تو نکل گئے پھر بعد میں اپنے گھر سے گاؤں والوں کو اگٹھے کر کے لائے ہیں دس پندرہ بیس جنے آئے تھے اور دکان سے اٹھا رہا پولیس نے سوچنا پر موقع سے فرار ہوئے آروپیوں کی تلاش شروع کر دی مہین نشے میں چور ایک آروپی گانیش کو گرفتار کر لیا جس سے پوچھتا اچ کی جارہی ہے پیڑی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ بائک پہ جارہا تھا تو سامنے سے کچھ اسکول کے چھاتر آ رہے تھے ان سے ان کی کسی بات کو لے کے کہاں سنی ہو گئی اس کے پرشاہ تو سامنے جا کے اپنے پریواز جنوں کو بتایا وہ واپس پون ہے دکان پر آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مات بٹھ کے لئے